بی ٹی وی نیوز ہاتھ پی ڈی ایم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار عملی طور پر میدان میں اترنے کا آس سے آغاز مہنگائی کے خلاف ملگیر تحریک آس سے شروع مسلم لگ نون راول پنڈی میں حتجازی مظاہرہ کرے گی شہباز شریف نے ریلیوں جلوسوں اور مظاہروں کے پروگراموں کی منظوری دے دی اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں اعتراض کیوں مریم نواز اور ولاول بھٹو کو بھاگنے نہیں دیں گے وزیر مملکت فروغ حبیب کی فارن فن کہا ان سے سوال پوچھیں تو اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کون سے ایسے فرشتے تھے جو آپ کے پارٹی اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتے تھے ڈالر کی انچی اڑان جاری انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں پندرہ پیسے اضافہ ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر اکسو باہتر روپے تیرانوے پیسے کا ہو گیا پہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دیا شیخ خردنوشی قیمت عام صارف کی پہنچ سے باہر کراچی والوں کو سبزی کی قیمتوں نے پریشان کر دیا حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ حل اور سبزیوں کی قیمتوں پر اس آباد کے عوام کا پارہ ہائے ہو گیا پاکستان آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے میں حاصی حد تک کامیاب ہو گیا مذاکرات مضبط سمت میں بڑھنے لگے آئی ایم ایف سے مذاکرات نے پیشرف دے کر اب ڈالر کی کس جاری ہونے کا فیصلہ جل متوقع وزیراعلا جام کمال کرسی بچا پائیں گے یا نہیں بلوچستان اسیملی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا اجلاس میں وزیراعلا کے خلاف ناراض اور اپوزیشن ارکان کی جانب سے تحریک ادم اعتماد پیش کی جائے گی ناراض ارکان کہتے ہیں بہتر صورتحال کے لیے مائنس جام کمال پر ڈٹے ہیں پنجاب میں بلدیاتی داروں کی بحالی کا کیس سپریم کورٹ نے لوکل گورنمنٹس کی بحالی میں تاخیر پر تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا لاہر ہائی کورٹ کے حکم ناموں کی مصدقہ نقول طلب کر لیں فیور پختون خواہ حکومت زیر سماعت مقدمے میں نئے قوانین کیسے بنا سکتی ہے کے پی حکومت کو نیا قانون بنانے پر توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہ دیں سپریم کورٹ کا سٹون کرشنگ کیس میں پختون خواہ حکومت پر برہامی کا اظہار عدالت عظمہ نے مختلف سٹون کرشرز کی فرق بننے کی درخواست منظور کر لی لاہر ہائی کورٹ سے جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو ریلیف مل گیا ایف بی آر کا غیر ملکی احساسیں ڈکلیئر نہ کرنے پر وجوایا گیا نوٹس موطل عدالت کا سیکریٹری ریوینیو ڈیویشن شیئرمن ایف بی آر سمیت دیگر کو نوٹس جاری جواب طلب کر لیا پاکستان میں امریکی سفیر کون بنے گا کوراہ ڈانلڈ بروم کا نام نکل آیا جو بائیڈن بقاعدہ نامزت کریں گے اس سے قبل وہ کابل سے فارت خانے میں کانسلر برائے سیاسی امور تھے امریکی سینٹ سے فیصلے کی توسیق کا مرحلہ تاحل باقی پاکستان میں طویل عرصے سے امریکہ کا کوئی سفیر نہیں وزیراعظم عمران خان کا اسلام کی عروج و زوال پر مبنی ویڈیو کی تیاری پر اپنی ٹیم کو خراج تحسین ٹویٹ میں کہا نہایت مختصر وقت میں اسلام کی ترویج و اشارت مسلم اقتدار تعلیم اور مسلمانوں کے زوال پر مبنی ویڈیو تیار کی گئی اگر پرواز منزوخ ہو جائے تو مسافر کو کسی بھی دوسری پرواز پر منزل پر پہنچایا جائے سہولت حاصل نہ کرنے پر مسافر کو ٹکٹ سو فیصد واپس کیا جائے سیویل ایویشن آثورٹی نے ائرلائنز کو ہدایت جاری کر دی ٹویٹ کی کمی کے باعث پروازوں کی منزوخی میں بھی کمی لانے کی ہدایت پنجاب میں ڈنگی نے تباہی مچا دی لاہور میں تین سو باتے سفراز شدید متاثر پانچ بڑی اسپتار ڈنگی کے مریضوں سے بھر گئے راول مینڈی میں مزید چونسٹھ مریض ریپورٹ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں ڈنگی سپری کے مہنگے ٹھیکوں کا معاملہ عدالت نے ڈی جی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلس سے جواب طلب کر لیا پاکستان میں کرونا سے امواد میں مسلسل کمی ایک دن میں بارہ افراد جا بہاک ہوئے ملک بھر میں وائرس سے جا بہاک افراد کی تعداد 28,312 ہو گئی مزیشتہ 24 گھنٹے کے دران کرونا کے وزید 554 کیسس ریپورٹ ملک بھر میں 42,126 افراد کے ٹیسٹ کے گئے کرونا کے مضبط کے سسکی شرعہ 1.31 فیصد رہی مگوزہ کشمیر کے زلہ شوپیاں میں ایک اور جالی مقابلہ دو مزید بے گناہ نوچوانوں کو شہید کر دیا کیا بھارتی وزیر داخلہ کے دورے سے قبل سریر اگر فوجی چھونی میں تبدیل امریکہ میں افغانستان کی منجمت اساس بحال کرنے کا مطالبہ مصرد طالبان نے اتحادی افواج کے ناکارہ جہاز کی وحالی کا کام شروع کر دیا کابل میں بم حملے میں دو طالبان اہلکار زخمی شام کا دارالحکومت دمش بم دھماکوں سے لرز اٹھا فوج کی بس پر دو بم حملوں میں تیرہ افراد حلاق ہو گئے لاہور بورٹ میٹرک کے امتحان میں جنیا کے محنت کش عارف کی ویٹی کی بڑی کامیابی آلیا نے گیارہ سو میں سے ایک ہزار اٹھانوے نمبر لے کر والدین اور سالسہ کا سر فخر سے بلد کر دیا بلتستان یونیوارسٹی کے تلوار فیکیلٹی میمران کا فیل فائرنگ رینج کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق تلوار اسالسہ نے اس کردو میں پاک فوج کے سات دن گزارا فائرنگ کا مظاہرہ دیکھا اور چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی ملک بھر میں موسم دو انتہاؤں پر پہنچ گیا بالائی پہاڑی علاقوں میں برپاری کے نظارے سندھ بلوچستان کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی مختلف میدانی علاقوں میں پارہ چالیس ڈگری سے بودو جاویز کراچی میں بھی آج 38 ڈگری رہنے کی پیش گئی کشمیر اور گزر بلتستان کے بلند پہاڑی مقامات پر بارشیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے وام اپ میچ میں پاکستان آج جنوبی افریقہ سے ٹکرائے گا میچ ابو زافی میں کھیلا جائے گا کومی سکوارڈ نے آئی سی سی اکیڈمی گراؤن میں بھرپور ٹریننگ کی اور بوری والا میں نیجی تنظیم کا حسن اقدام اجتماعی شادی کی شاندار تفریب کا انکاد بیس جوڑے شادی کے بندھن میں بند گئے نیوز سٹوڈیو سے فیل باقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقا پر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائی www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹاگرام پہ btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بادہ ٹیلیویچن نیٹ ورک